اسلام علیکم دوستو میں ہم حکیم شہیر اجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حکیم اور حکمت دوستو جس موضوع پر بات ہوگی وہ ہے بہمن سرخ جسے ریڈ سیج کہتے ہیں دوستو اس کا مزاج گرم اور خوشک ہے یہ ایسے امراض کے لیے بہت کا تیزی سے کام کرتا ہے جیسے دمہ ہو گیا جیسے نزلہ جیسے زکام جیسے خانسی وغیرہ اس کے لیے بہت بہتر ہیں اور جن کے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہت بہتر ہیں اس کے علاوہ یہ دماغ کو بہت تیز کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو طریقہ کارے کھانے کا وہ آدھا چمل ناشتے کے بعد اور آدھا چمل ناشتے کے بعد دودھ میں بھی کھا سکتے ہیں آپ ایسے ہی کیپسول بھی بھر سکتے ہیں پانچ سمجی کا کیپسول صبح شامعہ کر لیں یہ انٹی بیکٹری ہے جسم میں کہیں پہ بھی خارش وغیرہ ہے یا اس کے علاوہ جسم میں کہیں زخم ہے تو اس کے لیے بھی بہت بہتر ہے دوستو میں نے جیسے بولا کہ یہ دماغ کو تیز کرتا ہے دماغ کو طاقت دیتا ہے اور یاداشت کو تیز کرتا ہے دماغ کی جتنے بھی امراض ہیں اس کے لیے بہت بہتر ہے انسومیاں کے لیے بہت بہتر ہے یہ انٹی ڈپریشن ہے ڈپریشن کو بھی دور کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں اتنی پراپرٹیز ہیں اتنی کمپاؤنگ اچھے ہیں کہ یہ مردنہ بانچپن کے لیے بھی بہت بہتر ہے اور ایسا مرض جو سوزاک جو مرض ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے تو اس سوزاک کے مرض کو بھی یہ دور کرتا ہے دوستو بہمن سفید بھی ہے جیسے میں نے پہلے پروگرام کیا ہے بہمن سفید پر تو آج میں نے سوچا کہ بہمن سرخ پر بھی ہم پروگرام کر لیں تو بہمن سرخ کے بہت ہی فائدے ہیں بہمن سفید سے بھی زیادہ شاید تو اس لیے میں نے پروگرام کیا ہے اگر آپ کو پروگرام اچھا لگے چینل اچھا لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور اسی طریقے سے آپ استعمار کر لیں آدھا چمچ ناشتے کے بعد آدھا چمچ رات کھانے کے بعد یہاں پانچ سو ایم جی کے کیسل بھلنے ایک کیسل سوہ شام کر لیں